دلی کی رہنے والی دس سال کی ایک معصوم ناوالک بچی غازی آباد میں ملتی ہے لگ بگ تیس گھنٹے بعد ملتی ہے وہ بچی ایک مدرسے میں ملتی ہے اور اس مدرسے میں اس بچی کو ٹورچر کیا جاتا ہے اس کا یون شوشن وہاں پر ہوتا ہے ایک لڑکا اس بچی کو وہاں پر لے کر جاتا ہے اور اس مدرسے کے مولوی پر بھی یہی گھنونا آروپ ہے وہ بچی اس وقت ہمارے ساتھ ہے بیٹا آپ ہمیں یہ بتاؤ کیا ہوا تھا گھر سے آپ کیسے نکلیں کون آپ کو لے کر گیا کہاں لے کر گیا جتنا بھی آپ کو یاد ہے اتنا آپ ہمیں بتاؤ ساری بات گھر پر میں اور تھی اور میرا بھائی تھا میرا بھائی ہم چھوٹا ہے اور میری پیسے رکھے گئی تھی اس وقت تو اس وقت قریب ساڑھے بارہ کا سمیں ہو رہا تھا اور میری دوست کا فون آیا میری دوست کا نام سانو ہے اور اس کا فون آیا اور اس کے بعد میں نے میں نے اس وقت اس سے زیادہ بات نہیں کی فون رکھ دیا میں نے اور اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے بھائی کا فون آیا اور اس نے بولا کہ میں سانو کو لے کے تمہاری گھر کے پاس آیا ہوں تم کو ملنا ہے تو تم آ جاؤ اور مامی نے بولا تھا تود لے آنا تو اس لئے میں گھر سے گئی اور میں نے پیسے لیے اور اس کے بعد میں گئی اور دوبارہ فون بجا میرا تو میں نے بولا میں نے پوچھا کہاں ہو تو اس نے بولا کہ تمہاری گھر کے پیچھے جو پارک ہے اس کے تھوڑا سا آگیا ہوں تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں آتی ہوں تو ادھر دیکھا تو ادھر آئیس کریم نہیں تھا تو میں نے بولا کہ ای تنک ادھر ہوگا بکوز ادھر آئیس کریم بھی ملتی ہے تو میں گئی ادھر اور جانے کے بعد جانے کے بعد اس کا بھائی ملا میرے کو اور وہ ایک آرٹو کے پاس کھڑا ہوا تھا میں نے پوچھا اس سے کہ سانو کہاں ہے تو اس نے بولا تھوڑا آگے ہے وہ تو میرے ساتھ چلو تو میں نے بول دیا نہیں آپ سانو کو یہ لیا میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی تو میں نے بولا چلو بابو میں آپ کو آئیس کریم چاکلٹس دوں گا میں نے بول دیا نہیں میرے کو نہیں جانا میرے بامے مار رہے ہیں میرے کو میں نہیں جاؤں گی تو اس نے میرے کو زبرستی کیا یہ بولا کہ میں تمہارے مم پاپا کو مار دوں گا تم کو مار دوں گا اور ٹیمپو میرے کو زبرستی پٹھایا اور میرے کو کچھ نہیں بولنے دیا میرا مو بند کر دیا اور پھر میرے پاپا کا فون آیا تو میں نے بول دیا میں میں اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم میرے کو لے کے آئے ہو یہاں پر تو اس نے بول دیا نہیں تم یہ بولو اپنے پاپا سے اپنے پاپا سے یہ بولنا کہ میں اپنے بھائی کے لئے چیز لینے آئی ہوں اور گھر واپس جا رہی ہوں اگر تم ایسا نہیں بولو گی تمہارے بھائی کا خون کر دوں گا تمہارا خون کر دوں گا اور ایسا میرے کو ٹورچر کیا اور اس کے بعد اس نے میرے کو ٹورچر کیا اگر ایسا بولنے کہ ایسا فرم میں نے ایسا بولا اور تھوڑی دیر بعد میرے پاپا کا بھی فون ہے تو اس نے کسی کا بھی نہیں اٹھانے دیا میرے کو فون اور فون نہیں اٹھانے دیا مجھ کو اور میرا فون بھی چھین لیا تو ادھر وہ میرے کو ایک مدرسے میں لے کی گیا اور مدرسے کا مالک ادھر پیٹھا ہوا تھا اور مدرسے کا مالک تین چار بار آیا بھی اور میرے کو دھوپ میں بھی رکھا اور پورا دن میرے کو بسکٹ دیا اور پانی دیا اور چدر دیا مدرسے کا مالک ادھر تین چار بار آیا بھی اور پانی پیتے میرے کو نیند آگیا اور دو تین بار میں نے اپنا موہ بھی دھویا تب بھی نیند میرے کو بہت آ رہی تھی تو میں سو گئی اور رات کا کچھ کان جا سکتا رات کو جب میں اٹھی اٹھنی کے بعد میرا اٹھی تھی میں اور رات کو میں اپنا ہاتھ ختم ہوئی تو اس کے بعد میرے کو بہت تیج پیاس لگی تھی تو میں نے پانی پیتے ہی وہی پانی میں نے پی لیا تھا پانی پیتے ہیں میرے کو دوبارہ بہت نیند آئی تو نیند آئی اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی صبح اٹھی تو میرے کپڑے بھی گلتے میرے ہاتھ پیر میں بھی درد ہو رہا تھا اور وہ لڑکا ہے اس نے بولا کہ اس نے میرے کو دوسرے کپڑے لاکھے دیا اور میرے کو بولا کہ یہ کپڑے جاؤ نہا لیں اور یہ کپڑے پہن لیں اور اس کے بعد یہ بولنے کے بعد اس نے بولا نہا لیں اور اس کے بعد اور میں نے کپڑے پہن رکھے تھے اس کو ان کپڑوں کو بھی کہیں اس نے چھپا دیا اور میرا فون بھی چھی لیا نہ تو میرا فون ملا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بچے بھی تھی کچھ اور بچوں کو بھی اس نے بول رکھا تھا کہ اس لڑکی کو جانا نہیں دینا بچوں نے جب منع گیا تو اس نے بچوں کو بھی بہت مارا تھا اور پھر اس نے بچوں کو بھی مارا تھا تو بچوں نے پھر ہاں بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور میرے کو نہ تو فرسٹ پور کی ریلنگ پہ جانے دیا نہ تو کہیں نہیں جانے دیا مطلب میرے کو ایسا کر دیا کہ ادھر کہ میں کسی سے بھی ہلپ نہ لے سکوں ان کی قید میں ہی رہوں کسی سے بھی ہلپ نہ لے سکوں اور اس کے رات کو قریبا نو دس بچے پولیس آئی اور میرے کو ممی کے پاس لے گئے دوسری دن رات نو دس بچے پولیس آئی یہ جو لڑکا آپ کو لے کر گیا تھا آپ کی دوست کا بھائی بتا کر اسے پہشان دی تھی ہاں ہاں وہ میرے سے سانو جو تھی وہ اس کو اپنا بھائی بولا کرتی تھی اچھا صرف بولتی تھی آپ کو پتا نہیں تھا کیوں اس کا بھائی اور راستے میں اس نے آپ کو ڈانٹا دھمکایا ہاں بولا کہ تم میرے کو راستے میں مارا بھی اور بولا کہ اگر تم نہیں چلو گئے میرے ساتھ تو تم کو مار ڈالوں گا یہ ایسا بگر بگر بولا وہ جہاں مدرسے میں آپ کو لے کر گیا تو وہاں وہ جو مولوی تھا اس نے بھی نہیں پوچھا آپ کون ہو کہاں سے آئی ہو کچھ نہیں بولا اس نے اس کا مطلب اسے معلوم تھا کہ وہ آپ کو لے کر آیا ہے ہاں بچوں کو کس نے مارا پیٹا بیٹا اسی لڑکے نے اور بچوں کو کیوں مارا بچوں نے بولا تھا کہ اس لڑکے کو اس کے گھر جان دو نہیں تو پھر ہم لوگ اس کو اس لڑکے کے گھر بھیج دیں گے اس کو اور تو اسی بات پہ اس لڑکے نے بچوں کو مارا وہ آپ کو ایسا لگا جو پانی پینے کو اس نے آپ کو دیا تھا اس میں کچھ نشا ملا ہوا ہے بے ہوشی کی دوا ملی ہے ہاں جیسے آپ سو جا رہی ہو بار بار ہاں پھر اس کے بعد پانی پینے جب آپ بے ہوش ہو جاتی تھیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نہیں 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 نہیں